اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا پوریسار واقعات سے پھری پڑی ہے کبھی کبھی ویڈیوز کی ریکارڈنگ کے دوران بہت عجیب و غریب واقعات مکید ہو جاتے ہیں جن کی وضاحت ممکن نہیں ہو پاتی کیا ہو جب آپ گھر میں اکیلے ہوں اور آپ کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلنا اور بند ہونا شروع ہو جائے یا پھر آدھی رات کے وقت آپ کو گھر کے باہر سے خوفناک آوازیں سنائی دیں آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناٹ دوڑ جائے گی کیونکہ آج ہم آپ کو پوریسار اور دل دہلا دینے والے ویڈیو کلپس دکھائیں گے جن کی وضاحت انتہائی مشکل ہیں لہٰذا دل تھام کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سڑک نظر آ رہی ہے جس کے ایک حصے پر اوپر سے پانی گر رہا ہے لیکن یہ پانی آ کہاں سے رہا تھا یا نہ تو بارش ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی امارت موجود ہے صرف کھلا آسمان ہے پانی اس روڈ کے بیچ میں آ رہا ہے مگر کہاں سے یہ بہت حیرت انگیز بات ہے روڈ پر چلنے والے تمام لوگ بھی اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر پانی کو کہ آخر یہ پانی ہوا میں کہاں سے گر رہا ہے یہ ویڈیو ڈی جی فور سیون سیون نامی اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی جو پوری دنیا میں وائرل ہو گئے ناظرین اب ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھئے یہ ویڈیو یوکریس گینن کی جانب سے بنائی گئی یہ عورت اپنے کتے کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس ویڈیو میں کچھ بہت عجیب چیز دکھائی دی ویڈیو کی شوٹنگ کے دوران کتے کو ایک چیز دکھائی دیتی ہے جو کہ ویڈیو بنانے والی عورت کو نظر نہیں آتی لیکن بعد میں اس نے جب ویڈیو دیکھی تو اس کو ایک سایہ واضح نظر آیا جو کہ کیمرے کے سامنے تیزی سے گزرتا ہوا دکھائی دیا یہ اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا یہ کوئی چھلاوہ لگ رہا تھا جو اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ عورت کو نظری نہیں آیا لیکن کتے نے اس کو دیکھ لیا تھا یہی وجہ ہے کہ کتہ زور زور سے بھونکنے لگا اور یہ سایہ کیمرے میں میری کاٹ ہو گیا یہ کیا تھا کوئی نہیں جانتا پیارے ساتھیوں اگلی ویڈیو کائلہ نامی لڑکی نے ٹک ٹاک پر اکتوبر 2019 میں اپلوڈ کی اس لڑکی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا گھر آسیب زدہ ہے اس کو ایسا لگتا کہ کوئی اندیکھی قوت اس کے فلیٹ میں رہتی ہے اور ایک دن اس نے ویڈیو میں عجیب سی چیز ریکارڈ کر لی اس نے دیکھا کہ اس کے فلیٹ میں سٹور روم کا دروازہ خود بخود کھل اور بند ہو رہا ہے اس نے فوراں کیمرہ آن کیا اور اس خوفناک منظر کو کیمرے میں قید کر لیا ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کو کوئی پوری طاقت سے کھول اور بند کر رہا ہے بعد میں اس نے یہ عجیب و غریب ویڈیو ٹک ٹاک پر بھی پوسٹ کی جو کہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی دوستو اگلی ویڈیو ٹک ٹاک پر پچاس لاکھ سے زائد بار دیکھی جا چکی ہے اس آدمی کی آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اس کو اپنے گھر کے باہر سے کچھ بہت عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی آپ بھی سنیں یہ کسی انسان کی آواز نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز کسی جنگلی جانور کی ہو لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جانور ہے بہرحال یہ خوفناک ویڈیو آج بھی لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی ہے محترم ناظرین اگرامی اس ویڈیو میں ایک آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے موجود گاڑی کے سائیڈ میرر پر جا چکی اس نے بہت عجیب سی بات نوٹ کی گاڑی میں بیٹھے شخص کا عکس مرر میں ساکن تھا جبکہ وہ شخص حرکت میں تھا یہ ایک انتہائی عجیب بات تھی اس نے فوراً اس کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر پوسٹ کر دی یہ آدمی کون تھا اس کا عکس ساکن کیوں اور کیسے تھا اس کی وزاد بھی کبھی نہیں ہو سکی ناظرین گرامی کچھ دن قبل ٹک ٹاک پر ایک چیلنج سامنے آیا تھا جس میں لوگ شیشے میں خود کو دیکھے تھے اور پیچھے ایک خاص گانا چل رہا تھا کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی یہ چیلنج کرتے ہوئے خود کو شیشے میں دیکھا تو اچانک شیشے میں اس کا عکس ہنسنا شروع ہو گیا جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص یہ چیلنج مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر شیشے میں دیکھنے پر اس کو حیرت کا جھٹکہ لگا اور یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی اور اس نے ٹک ٹاک اور انٹرنیٹ پر خوف پھیلا دیا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو ٹیمپر کیا گیا اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمیٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دوستو تانیل کنگ کی یہ ویڈیو کافی مشہور ہوئی اس لڑکی کے گھر کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو ایکری کہتے ہیں وہاں سے عجیب قسم کی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی چل رہا ہو ایک دن اس نے یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے اس نے کیمرہ آن کیا تاکہ منظر کو خدری کاٹ کر سکے لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کو ایک تکیہ کمبل اور کھانے کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ملیں جیسے اس کے گھر میں کوئی چھپ کر رہ رہا ہو یہ ایک انتہائی عجیب اور خطرناک بات تھی بعد میں اس نے بتایا کہ پولیس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا تھا یہ آدمی اس کے گھر میں کئی دنوں سے چھپ کر رہ رہا تھا ناظرین گرامی ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لگے سیکیورٹی کیمرے میں ایک عجیب سی چیز نظر آئی جس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مخلوق انتہائی عجیب ہے یہ کوئی جانور بھی نہیں لگ رہا یہ مخلوق دوسرے سیکیورٹی کیمرے میں بھی صاف طور پر بھاگتے ہوئے نظر آئی اس لڑکی نے فوراں پولیس کو بلوا لیا کیونکہ یہ کافی ڈر گئی تھی لیکن یہ چیز دراصل کیا تھی یہ کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا فرنڈز اگلی ویڈیو بھی بہت عجیب ہے دی میتھ رائٹر نے ایک گھر کی عجیب سی ویڈیو پوسٹ کی اس نے بتایا کہ یہ مارٹن ہاؤس ہے یہاں کبھی مارٹن فیملی رہتی تھی یہاں رہنے والے آدمی نے اپنی پوری فیملی کو قتل کر دیا تھا اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس گھر میں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہتا لیکن اس گھر کی کھلی کھڑکیوں میں لوگوں کے بچے دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو میں اس گھر کی کھڑکی میں کھڑے ایک بچے کو دکھایا جو واقعی سنسنہ ہٹ سے بھرپور ہے ساتھیوں اگلی ویڈیو ایک تھیٹر کی ہے یہاں کام کرنے والے شخص کا کہنا تھا کہ اس جگہ عجیب سی آوازیں آتی ہیں اس کی وجہ سے اس نے ایک ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو میں جو مناظر ریکارت ہوئے وہ کافی دل دہلا دینے والے تھے ریکارڈنگ کے دوران اس شخص کو کرسیوں کا ایک انتہائی بھاری سیٹ اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر آیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی حیرت انگیز ہے یہ دیکھ کر ایک سنسناٹ دور جاتی ہے کہ بینہ کسی کی موجودگی میں یہ کرسیاں کس طرح ہل سکتی ہیں کیا یہ ویڈیو صرف ایک ڈراما تھا اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ناظرین اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں ایک لڑکا ڈانس کر رہا ہے ویسے تو یہ ویڈیو نارمل معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ پورسار ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈانس کرتے ہوئے اس لڑکے کے پیچھے موجود سیڑھیوں پر نادیدہ مخلوق کھڑی نظر آتی ہے جو کیمرے کو گھور رہی ہے یہ کس کا چہرہ ہے جو ویڈیو میں تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے اس لڑکی نے بعد میں بتایا کہ اس کے گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی پالتو جانور ہے یہ کون تھا اس کی بھی کبھی بھی ذات نہیں ہو سکی دوستو اگلی ویڈیو میں ایک لڑکی اپنے کتے کے بارے میں بتا رہی ہے لیکن جیسے ہی یہ کیمرہ تھوڑا سا ہلاتی ہے تو اس کی کھلیوئی علماری میں کچھ نظر آتا ہے آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی کا چہرہ ہے جو علماری میں موجود ہے اور اس لڑکی کو گھورے جا رہا ہے یہ کوئی ماسک نہیں بلکہ واقعی انسانی چہرہ لگ رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی انسان بھی ہے تو اس علماری میں کیسے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے نیچے علماری کی شلف نظر آ رہی ہے اور یہ کافی عجیب سی بات بھی لگتی ہے جی تو پیارے ساتھیو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگبان